اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ کیا حال چالیں امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے تو آج صبح صبح جب میں ہوتی تو ہماری گلی میں آ رہی تھی گائیں اور بچوں کو شورتا ہے ایک ڈیپا 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 کیا ہوتا ہے بھئی مگر بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے جو بھی ہے ساؤنڈ بہت اچھا ہوتا ہے ایک لگتا ہے کہ ہاں بھئی گائیں کے لئے بھولا جا رہا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے ہاں بھئی ڈیپا ڈیپا ہوتی جب گلی میں تو ہم سمجھ جاتے ہیں بھئی گائیں آئیے تو بس میرے بچے تو فوراں اوپر چڑھ جاتے ہیں کھڑکی کے اوپر کہنا بھئی ہم دیکھیں ممہ کیا ہے اور گلی میں اتنا شورتا اور ماشاءاللہ جو جانور ہے یہ براؤن کلر کا ہے اور ایک وائٹ کلر کا ہے اور اتنا خوبصورت جانور ہے مجھے تو دیکھ کے اوپر سے ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے مو سے نکل رہا تھا کہ یار زبردست قسم کا جانور ہے اور سمجھلے ابھی پوری گلی میں ہمارے نا یہی دو خوبصورت جانور آئے تھے مطلب کہ صبح کے ٹائم پر یہ جو ہے دو جانور آئے تھے تو میں ان کی ویڈیو بنا رہی تھی اور مگر نا اسے کے لئے ہوا کیا کہ جب ویڈیو بنا رہی تھی نا میں تو یہی تھوڑا میرا کیمرہ ہیل گیا میں آپ کو اترتے بھی نہیں دکھا سکتی مجھے پتہ نہیں شاید آگے آجائے اترنے والا سین بھی پر میں خود دیکھنے میں لگی بھی تھی ویڈیو کیمرہ میرا چل رہا تھا مگر میں دیکھنے میں لگی بھی تھی کہ نہیں کیسے اترتا ہے جانور صرف اترنے میں ہی زیادہ وہ اچھا لگتا ہے کہ اتر رہا ہے تو دیکھیں اس کو کس طرح سے اتر رہا ہے جانور تو اچھا لگتا ہے میں بہت زیادہ نا پہلے مجھے اتنا شوق نہیں تھا گائیں کا نا مطلب بس سب لوگ جاتے تھے بھائی وغیرہ بہت شوق سے جاتے تھے منڈی 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 ہر وقت ان کے موپ میں یہ ہوتا تھا پاپا منڈی جلے پاپا منڈی مجھے اتنا شوق نہیں تھا میری بہن کو بھی بہت شوق تھا منڈیوں کا ہینا تو بہت منڈی جاتی تھی مگر مجھے اتنا شوق نہیں تھا تو میں نے پھر کہا کہ اب مجھے اتنا شوق چڑھ گیا ہے منڈی کا اور گائیں دیکھنے کا کہ بس گریز ہے اب مجھے کہ میں گائیں وغیرہ دیکھوں اترتی بھی ہے اچھا یہ صبح کے دو جانور آئے تھے وہ تھے پھر تھوڑی دیر بعد ہی شام ہو گئی شام میں انہوں نے بلیک کلر کا اتنا خوبصورت جانور لے کر آئے تھے اللہ پاک ان کو اور دے تو بس یہاں پہ پھر میں آگئی تھی کچن میں میں نے پورے دن بلوگ نہیں بنایا تھا تو بس یہ گائیں کا بلوگ نہیں لگی بھی تھی بار بار گائیں دیکھنے جا رہی تھی تو بس پھر اس کے بعد میں نے کہا یار زبین نے مجھے چکن لاتی تو زبین نے کہا کچھ بھی پکا لینا تو میں نے کہا یار کچھ بھی تو میرا دل نہیں چاہ رہا آج پکانے کا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے نیہاری بنا لوں نیہاری کا ساشی بھی گھر میں رکھا ہوا تھے جب اتنے مسالے شام نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں کر دی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ لیڈیس کو پریشان ہونے کی کوئی دروتی نہیں ہے کافی سارے ریسیپیز اس کے پیچھے لکھی بھی ہوتی ہیں مسالہ صرف وہ ہی ڈالو نہ نمک کی ٹینچن نہ ہلدی کی ٹینچن کسی چیز کی کوئی جھنجٹی نہیں بس جیسا لکھا تو ایسا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ کیا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے بھول جاتی ہوں بلکل اور کبھی کبھی تو بلکل ایک دم ایسا لگتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے مگر یہ بار غلط ہے اچھا شاہن کا میں یہ کہہ رہی تھی کہ شاہن کے مسالوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گھر کا کوئی مسالہ نہیں ڈالنا پڑا ہے بلا فضول میں آپ گھر کے مسالے بھی ضائع کرو اتنا سکتہ نہیں ڈالو پسی اچھی بات یہ ہے بکرہ ات کی سب سے بہترین یہ چ میں اور جو جو آپ کے کیونکہ گھر بکرہیت کے دنوں میں بہت زیادہ کھانے بنتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کے گھر میں شاہن کے مسالے ہونے لازمی ہے باقی بھی مسالے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو جو اچھا لگے آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں مگر مجھے بہت اچھا ہے لگتا ہے شاہن کا مسالہ تو میں وہی استعمال کرتی ہوں تو بس یہاں پہ میں نے تیل گرم کیا گرم تیل کے اندر لسن اندرگ ڈالا اس کو اچھی طریقے سے ہلایا اور ہلانے کے بعد میں نے اس کے اندر گوش ڈال دیا یعنی چکن ڈال دی پتہ ہے ابھی گوشنا آنا بند ہو گیا ہے تو جمعہ رات تھی تو مجھے میں نے کہا یار اب جمعہ رات کا دینے ہے تو اس بیر نے کہا ہمارے ہاں کوشش ہوتی ہے ہم اچھا بنائے پچھلے ولوگ میں بھی میں نے شاہل آپ لوگ کو بتایا کہ میری کوشش ہوتی ہے میں کوچھ اچھا بنا لوں اگر تو گنجائش ہوتی ہے پیسو ایسا کی تو پھر ہم لوگ چکن بنا لیتے ہیں اور اگر پیسو کی گنجائش نہیں ہوتی یہ مطلب نہیں ہوتا ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہوتا آپ کو بتا ہے چکن بھی اتنی مہنگی ہے کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے مگر ہماری یہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے مجھے دیکھا یوگا میرے ولوگز آتے رہتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے پھر بھی پکتی ہی ہے تو بس اللہ کی رحمت اللہ نے دیا ہے ہوتا ہے تو ہم پکالے دن نہیں دیا وہ ہوتا یعنی کم گنجائش ہوتی تو پھر ہم نہیں پکاتے کوئی مسئلہ نہیں ہے رکھی بھی نہیں ہوتی میرے کل میں چکن میرے ہاں تازی تازی ہی آتی اور فٹا فٹ تازی ت پک جاتی ہے میرے گر میں فرش تو ہے نہیں آپ لوگوں سب کو سب کچھ پتا ہے تو بس یہاں پہ میں اس کو اچھی طریقی سے مونہ اور گھرنے کے بعد میں میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا تھا مسائلہ تو یہ آدھے کلو کا پیکٹ ہی ہوتا ہے اور آدھے کلو ہی چکن تھی آدھے کلو سے آدھے کلو ہی تھی نا آدھے کلو سے کمتی نہ زیادہ تھی بس اس کو میں نے ہرکا سا مونہ اور پھر میں نے اس کے اندر لگا دیا پانی تو پہلے میں نے اسی تیل پر پیاس فرائے کر کے نکال لیت بہتر رہتا ہے تو پھر میں نے اس کے لئے پانی لگا دی میرے پانی کا اندازہ نہیں ہوا پانی بہت کم ڈالا تھا میں نے وہ پانی سوک گیا تھا کیونکہ میں دوبارہ بچوں میں لگ گئی تھی اندر آ کے کمرے میں جب دوبارہ آ کے دیکھا تو پانی کا حفیز سوک گیا تھا تو پھر میں نے تھوڑا پانی آر ایٹ کر دیا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا پانی کم ہے پھر میں نے اس کے لیے دیکھے کتنی آسان ریسیپی ہے میں کتی ہوں آپ لوگ جب بھی کوئی مہمان آ اگر کوشش کیا کریں آسان ریسیپیز بنایا تھا کہ آپ لوگ نہ تھکیں یہ بات میں اپنے دی بھی کرتی ہوں مگر میرا بہت دل چاہتا ہے جب میرے گر میں مہمان ہوں ہر کسی کا ہی دل چاہتا ہے کہ ہم اچھے سے اچھے محنت کر کے پکائیں اور پھر انہیں کھلائیں وہ مزہ نا آپ کو ایسی آسان ڈیشوں میں مزہ نہیں آتا آپ کا دل چاہتا ہے ہم بہت ساری محنت کریں اور کوئی آئے اور ہمارے گھر سے کھا کے جائیں تو وہ ایک مزہ ہی الگ ہوتا ہے تو ا ایسا کس کس کا دل چاہتا ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا میرا دل کافی چاہتا ہے کہ میں تھکی ہی ہوں اور میرے خافی مہمان نوازی کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے بتا نہیں ابھی سے نہیں میں اپنے گھر میں بھی نہ سب کو بولتی تھی مممہ دعوت دے دے مممہ اس کو بولا لیں مممہ اس کو بولا لیں پلیز میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ بناوں میں وہ بناوں شروع سے میرے اندر آ دیتا ہے مممہ پھر مہمانوں کو کال کر کے بلاتی تھی یار آج بچے انتظار کرنا ہے بچے پھر ہم چاروں بہن بھائیوں کو مہمانوں کا بہت شوق ہے اچھا ہم چاروں میں سے کوئی گھبراتا نہیں ہم کہتا ہے یار فون کر کے بلالو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ہم لوگوں کو بہت مزا آتا ہے ہم کال کر کے یہاں تک کہ ہم لوگ پرینک کرتے تھے ان لوگ کے ساتھ پرینک کال کر کے بلالیتے تھے کہ ہمارے کربل لڑائی ہو رہی ہے آپ لوگا آجا تو یہ سین مجھے آج بھی یاد ہے یہاں میں دو چمچے لیے تھے بھر کے آٹے کے تین چم پہنچے لگے میں اس کےwenن میں آتا کیا جدید اور میں آٹا کیا جانتا ہے اور اس کے کو دو چمچے لیے پہن پہنچے لگیا موچے موچے لہے پانی لگیا اور پانی اور پنت میں کام کر دیا با نہیں جا جب ہوا ہے پیاس Warum decided when Fish did with Jay zugd posso ڈال کنیا میں نے جلدی سے کھا کہا 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 کئیمرا آن کرتا ہوں کیمرا آن کر دیا مگر ویڈیو بننے اسٹارٹی نہیں ہوئی تھی اور تو دوبارہ اپنے کیمرا آن کرنا کہا تھوڑی تھی تو ویڈیو بناو تو اتنی دل میں پیاس جل گئی میں نے کہا کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے کھانے تو ہم نے کونسا ہم نے کسی مینسٹر کے آگے رکھنی ہے پھر میں نے کہا چلو مگر اتنی بھی نہیں جلی تھی صحیح تھی تو بس پھر میں نے اس کو نکال لیا اور آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسے لگی تو اچھ لگی ہو تو پلید لائک شیئر سبسکرائب کریے گا اچھا ہاں میں نے آپ کو یہ بتا نہیں بھول گئی تھی میں نے اس کا جو تری تھی وہ میں نے نکال کے ایک سائٹ پر اگلی تھی کیونکہ اس ٹائم پر آٹا جب ہم ڈالتے ہیں تو ہمارا ساری تری ہمارا پی جاتی ہے تو اس لئے سے آپ لوگ تر الگ کر دیا کریں پر اس کے بعد اس میں میں نے تڑکہ لگا رہا تھا آپ لوگ کے سامنے ہاں اب میں نے اس کو پیالی میں نکال لیا اب یہ جو میں نے تری نکالی بھی تھی یہ ہم اس کا تیل جو اوپر سے ڈالیں گے آپ لوگ زیادہ ڈالنا چاہیے تو زیادہ ڈال میں لیا تو یہ بھی بہت زیادہ تھا کیونکہ ہم لوگ اتنا زیادہ تیل بھی پسند نہیں کرتے بس اتنا ہی بہت ہوتا ہے نیہاری کے لیے تو اور بس اس کے اوپر میں نے ڈال دیا آپ لوگ نہ ہر دنیا اور وغیرہ باقی جو ڈالنے ڈالے گا بس ویڈیو اینڈ کرتے ہیں لافظ